بسم اللہ الرحمن الرحیم این الفقر تصنیف اللطیف سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ باب پنجم ذکر علماء فقراء اور ذکر اللہ عالم وہ ہے جو انبیاء اثار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث اور امین خدا ہو طالب علم کے کیا معنی ہیں طاعت گزار عالم کے کیا معنی ہیں جو مرتبہ عام سے نکل کر مرتبہ خاص پر پہنچ جائے فاضل کے کیا معنی ہیں جس کا فیض عام ہو جائے جیسے کہ فیض آبِ دریا دانشمند کی کیا معنی ہیں جو اپنے نفس کے خلاف ہو کر اس کا محاسبہ کرے یہ تمام اصاف عالمِ باعمل فقیرِ کامل درویش کے ہیں علم دو قسم کا ہے ایک علمِ رحمانی ہے جس کی تعلیم ترکِ دنیا ہے اسے اہلِ طاعت حاصل کرتے ہیں دوسرا علم شیطانی ہے جس کی تعلیم حرص و حسد و قبر اور خوبِ دنیا ہے اسے اہلِ بیدت حاصل کرتے ہیں طالبِ مولا کی کیا معنی ہے تواف قنندہِ دل اہلِ ہدایت کہ جس کے دل میں صدق ہو جیسے کہ صحبِ صدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسے کہ صحبِ عدل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسے کہ صحبِ حیاء حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسے کہ صحبِ رضا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جیسے کہ سر تاجِ انبیاء و اسفیاء خاتم النبیین امین رسول رب العالمین صحبِ شریعت و السر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام طالبانِ مولا مذکر ہیں فرمانِ حق تعالیٰ ہے علم کے بڑے درجے ہیں علم ہو تو بعمل ہو نہ کہ محض ایک بوج حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علم ایک نکتہ ہے جس کی کسرت اس کی عملی تفصیل ہے جو عالم علم پر عمل نہیں کرتا علم اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علماء انبیاء کا ورثہ ہیں انبیاء کا ورثہ وہ عالم ہیں جو قدم با قدم انبیاء کی پیوی کرتے ہیں اور جن کے وجود میں فسک و فجور دروغ و حسد اور قبر و حسد نہ ہو بلکہ حق ہی حق ہو اور وہ راہِ راستی کے رہنماں ہوں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو وہ مرتبہ انبیاء پر فائز ہوتے عالم وہ ہے جو تین طلاق دے دے دنیا کو سب سے بڑی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے ہوئے اپنا گھر بار راہِ خدا میں خرچ کر دے خلقِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائے اور بے تماع و بے ریاہ ہو جائے جس قدر زیادہ علم پڑتا جائے اس قدر عمل و طعات میں اضافہ کرتا جائے جس میں عمل و طعات اور خدا ترسی زیادہ نہ ہو اس میں جہالت زیادہ ہوتی ہے علم کے معنی ہیں جاننا جو انجان ہے وہ معیت و گناہ سے بھرا ہوا خانہ جہالت ہے علماء و فقاراء میں کیا فرق ہے صاحبِ فقر عالم ہے اور عالم اللہ کا دوست ہے اور جو اللہ کا دوست ہے وہ پیوستہِ با خدا ہے علماء طالبِ علم ہیں اور فقاراء طالبِ مولا ہیں عالم کی نظر سطورِ ورق کے حروف پر رہتی ہے اور صاحبِ معرفت فقیر کی نظر معروف یعنی ذاتِ حق تعالیٰ پر رہتی ہے عالم کہتا ہے مسائل یاد کر فقیر کہتا ہے کہ علم کو چھوڑ اور ذکر اللہ ہو کسرت سے کر عالم حضورِ رزق کو سیم و ذر کے فکر و انتظار میں گرفتہ رہتا ہے اور فقیر دنیاوں اہلِ دنیا سے بیزار رہتا ہے عالم کہتا ہے کہ اس اہلِ دنیا کا ہاتھ پکڑ جو صالح اور نیک نام ہے اور فقیر کہتا ہے کہ اہلِ دنیا کا ہاتھ پکڑنا مطلق حرام ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں دنیا میں تین گروہ ہیں نمبر ایک اہلِ دنیا نمبر دو اہلِ علم نمبر تین اہلِ فقر جب صبح ہوتی ہے اور موزن ازان دیتا ہے تو گویا سورِ اسٹائفیل پھونک دیا جاتا ہے اور روزِ محشر برپا ہو گیا ہے اہلِ دنیا کو آتشِ دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ وہ ہرسوں ہوائے نفسانی اور معیتِ شیطانی میں مشغول ہو گئے ہیں اہلِ علم کو بہشت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور اہلِ فقر کو دیدارِ الٰہی کے لیے استعدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ مرد مذکر ذکر رہدانیت میں غرق ہیں جب مرے تو ذکر اللہ ہو میں غرق تھے اور جب اٹھے تو بھی ذکر اللہ ہو میں غرق تھے علماء صحابِ شعور و صحابِ فہم ہیں اور فقراء اہلِ حضور و صحابِ وہم ہیں صحابِ شعور نظرِ خدا سے محروم ہیں کہ وہ شب و روز محوِ مطالع مرکوم ہیں دل نظرِ اللہ تعالیٰ میں منظور ہے منظور نظرِ دل کی پہچان کیا ہے منظورِ نظرِ دل وہ ہے جو پر درد صحابِ حضور طالبِ موت شکستہ خاطر صراطِ مستقیم پر غامزن اشتغال اللہ میں محف توہیدِ ربِ قدیمِ غرق اور ناشاشتہ کارہائی شیطانِ رجیم سے ویزار ہو اعوذ باللہ من الشیطانِ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں تین قسم کے اسماءِ الٰہی ہیں پہلی قسم میں اسم اللہ ہو ہے دوسری قسم الرحمن ہو ہے اور تیسری قسم الرحیم ہو ہے اسم اللہ ہو صرف دل مذکر پر لکھا ہوا ہے الرحمن ہو ہر مومن منافق اور کافر کے دل پر لکھا ہوا ہے کہ اسی سے ہر ایک کو رزق ملتا ہے الرحیم صرف مومن مسلمان کے دل پر لکھا ہوا ہے عالم کہتا ہے کہ علمِ نحب و صرف پڑھ کر خوب ہے یہ علمِ اصول اور فقیر کہتا ہے کہ غرق فنا فلہ ہو اور علم کو بھول جا اے مجہول عالم کہتا ہے کہ بہت زیادہ علم حاصل کر اور ہم نشین بادشاہ و قاضی بن اور فقیر کہتا ہے کہ راہِ توکل اختیار کر اور عزائے خدا پر راضی رہے عالم کہتا ہے کہ بے علم آدمی ایسے ہے جیسے ابو جہل اور فقیر کہتا ہے کہ علمِ لدنی ایک حرف ہے جس کا پڑھنا ہے بے حد سہل فرمانِ حق تعالیٰ ہے اور ہم نے اسے علمِ لدنی عطا کیا علماء نے میخِ دنیا کو اپنے دل میں گار رکھا ہے اور فقیرانِ میخِ دنیا کو گل یعنی مٹی میں گار رکھا ہے عالم اہلِ دانشو صحبِ شعور ہے اور فقیر عاشق دیوانہ بحقِ حضور ہے فقیر ذکر فکر اور اشتغال اللہ کے ذریعے وحدانیتِ الٰہی میں مستغرق ہو کر باطن میں صحبِ علوم اور عالم ذکر فکر اور اشتغال اللہ سے غافل ہو کر علم و نعمتِ معرفتِ باطنی سے محروم ہے فقیر خادم و عالمِ مخدوم ہے علماء ناسے ہیں اور فقراء مسیح ہیں مسیح قبروں کے مردوں کو زندہ کرتا ہے فقیر اشتغال اللہ سے دلوں کو زندہ کرتا ہے مسیح کے زندہ کردہ مردے کو ایک روز یا ایک گھڑی کی زندگی نصیب ہوتی تھی مگر فقراء کے زندہ کیے ہوئے دل کو ذکرِ اللہ ہو اور پاس انفاظ سے ابت تک زندگی نصیب ہوتی ہے کم بے ازن اللہ یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے فرمانِ حق تعالی ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے بے شک تمہیں مدنہ ہے اور انہیں بھی مدنہ ہے زیرِ زمین افسوس ہی افسوس ہے فقر اور طلبِ مولا میں بے نیازی ہی بے نیازی ہے جبکہ طلبِ علم میں ہرس ہی ہرس ہے فقیر عشق میں مبتلا ہو کر بے قرار و بے آرام رہتا ہے بے معرفت علم ایسے ہیں جیسے کہ نمک بے تعام اہلِ علم خدا کو چونوں چرہ سے پہچانتا ہے کہ علم میں ہے ہی چونوں چرہ چنانچہ فرمایا گیا ہے علم ہی سب سے بڑا ہجاب ہے فقیر خدا تعالی کو چونوں چرہ کے بغیر پہچانتا ہے یعنی فقر میں بے خودی ہے کہ فقر کو بے چونوں بے چگون ذاتِ خدا بندی کیمائیت حاصل ہوتی ہے خادم افضل ہے مخدوم سے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے قوم کا سردار قوم کا خادم اور سب سے افضل ہوتا ہے علماء کا مرتبہ بلند و بالا ہے لیکن فقیر کہتا ہے کہ بے شک علماء کا مرتبہ بلند و بالا ہے مگر راہِ تصوف سے بے خبر ہے عالم کی نظر لذتِ دنیا پر لگی رہتی ہے اور فقیر کی نظر خوفِ روزِ قیامت پر ہوتی ہے عالم کہتا ہے کہ اقبہ کتنی اچھی اور خوبصورت جائے بہشت ہے اور فقیر کہتا ہے کہ بجز دیدارِ الٰہی سب کچھ خاروں زشت ہے عالم کہتا ہے فقیر کتنا احمق و مجنون و دیوانہ ہے اور فقیر کہتا ہے کہ عالم خدا تعالیٰ سے بیگانہ ہے عالم کہتا ہے کہ علم پڑھنا خوب ہے منطق و معانی اور فقیر کہتا ہے کہ بجز، یادِ حق، محض، تحصیلِ علم، عمر کی بربادی اور نادانی طالبِ مولا فقیر کسے کہتے ہیں مولا کے چار حروف ہیں جن کی تاثیر سے طالبِ مولا میں چار اصاف پائے جاتے ہیں حرف میم سے طالب اپنے نفس کو اس کی مراد و لذت بہم نہیں پہنچاتا اور ہر وقت مشاہدہِ معرفت میں غرق رہتا ہے حرف واؤ سے وحدانیتِ ذاتِ حق میں مستغرق رہتا ہے حرف لام سے لائکِ دیدار ہوتا ہے اور اللائکِ دنیاِ مردار سے قطعِ تعلق رہتا ہے اور حرف یہ سے یادِ حق میں اس قدر محو رہتا ہے کہ بجز یادِ حق اسے مال یاد رہتا ہے نہ اولاد نہ اپنا وجود طالبِ علم کسے کہتے ہیں علم کے تین حروف ہیں حروف این کی تاثیر سے اللائکِ دنیا میں گرفتار حرف لام کی تاثیر سے لا يُصبِّح یعنی تسبیح سے غافل طالبِ دنیا فکرِ معاش میں غرق اور حرف میم کی تاثیر سے میرا سے والد کا طالب بے علم زاہد بے خبری کے باعث دوزخ کا اندن ہوتا ہے تجھے ضرورت ہے باعمل علم کی جو تجھے حق سے یگانگی بخشے ورنہ بے عمل علم محض دیوانگی ہے بغیر علم کے زہد کرنا گویا کلر میں تخم ریزی کرنا ہے اسی طرح بغیر زہد کے علم ایسے ہے جیسے کہ مردہ قبر میں عالم کہتا ہے کہ فقیر کو وعداتِ غیبی کا علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے فقیر کہتا ہے کہ میرا استاد حیو یا قیوم ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مجھے جو کچھ بھی سکھایا میرے رب نے سکھایا یعنی مجھے علم و عدب کی تعلیم میرے رب نے دی ہے زندگی علم میں ہے راحت معرفت میں ہے شوق محبت میں ہے ذوق ذکر میں ہے مشاہدہ مجاہدہ میں ہے فقر فرحت میں ہے اشتیاق مشتاق میں ہے اتفاق علم میں ہے تاریکی و ظلمت جہالت میں ہے اور عزت و کرامت معرفت میں ہے اہل محبت درویش کو اس وقت تک حضوری حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خلق سے جدائی و گوشہ نشینی اختیار نہیں کر لیتا جب تک وہ دوستوں کو دشمن اور اولاد کو یتیم اکبر نہیں بنا لیتا حضوری حق کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ طالب اللہ کو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر خلق خدا کے ساتھ ہمیشہ خلق کے ساتھ پیش آنا چاہئے اگر خلوتوں گوشہ نشینی اور ریاضت سے کسی کو حضوری حق حاصل ہوتی تو مرگیوں کو ہوتی جسے بھی حضوری حق نصیب ہوئی صحبت اہلاللہ سے حاصل ہوئی کہ وہ غرقے توحید ہوتے ہیں جو بھی واصل بحق ہوا وہ انسان ہی ہوا نہ کہ کوئی جنوں فرشتہ راہ خدا تعالیٰ بال سے بھی زیادہ باریک ہے کہ اس میں فنا فلہ ذات ہونا پڑتا ہے جو فرمان حق تعالیٰ کے مطابق ایسے ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا فقیری ایک پردرد کشالہ ہے نہ کہ امہ و خالہ کے گھر کا حلوہ و چرب و نوالہ بلکہ رات دن سوزشِ عشق میں جلنا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ظالم کا چہرہ دیکھنے سے دل کی سیاہی بھڑتی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ہر چیز کی چابی ہے اور جنت کی چابی فقراء کی محبت ہے چنانچہ شیخ واجد کروانی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن درویشوں کو بارگاہِ الہی سے حکم ہوگا کہ میزان اور پلسرات پر جا کر ان لوگوں کو تلاش کرو جنہوں نے دنیا میں تمہاری کوئی خدمت کی ہے یا تم سے دوستی کی ہے تمہیں یہ اختیار ہے کہ انہیں میزان اور پلسرات سے گزار کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش کیا جائے گا جس نے نماز، روزہ، حج، زکاة اور ہر قسم کی دیگر عبادات بھی کی ہوں گی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے عذاب کے لئے دوزخ ملے جاؤ وہ عرض کرے گا کہ میں تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں عمار سالے کرتا رہا مجھے کس جرم کی سزا میں جہنم رسید کیا جا رہا ہے فرمان حق ہوگا کہ تو دنیا میں میرے درویشوں سے روگ دانی کرتا رہا اب میں تجھ سے روگ دانی کرتا ہوں اور تیری طاعت و عبادت تیرے موں پر مارتا ہوں پھر ایک اور شخص کو بارگاہیں خداوندی میں پیش کیا جائے گا جو خطاؤں اور گناہوں سے پر ہوگا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جنت میں لے جاؤ وہ حرام نو متعجب ہوگا کہ مجھے کس نکی کے بدلے جنت میں بھیجا جا رہا ہے فرمان حق ہوگا کہ فلا دنیا میں تو جو کچھ کماتا تھا درویشوں کی محبت میں ان پر خرچ کر دیتا تھا اور رات دن ان کی محبت میں مشغول رہتا تھا یہ انہی کی دعا و برکت ہے کہ میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں کوئی نعمت کوئی رحمت بھی درویشوں اور فقیروں کی صحبت کی نعمت سے بڑھ کر نہیں کہ الفقرو لا یحتاجو فقیر کے گھر میں فاقہ پر فاقہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ کوئی شید طلب نہیں کرتا کہ الفقرو لا یحتاجو فقیر صحب کیمیا نظر ہے لیکن وہ کیمیا گری نہیں کرتا کہ الفقرو لا یحتاجو فقیر اپنا تمام مال راہ خدا میں خرج کر کے تارک فارغ ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے کوئی غرض نہیں رکھتا کہ الفقرو لا یحتاجو فقیر اپنے دل میں دنیا اہل دنیا سے رغبت اور غیر ماسوہ اللہ سے تمہ نہیں رکھتا کہ الفقرو لا یحتاجو فقیر کی زبان اللہ کی تنوار ہے وہ صحب اللفظ ہے اس کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے لیکن وہ کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا کہ الفقرو لا یحتاجو فقیر مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا ہوا ہے اس لئے وہ کچھ نہیں چاہتا کہ الفقرو لا یحتاجو فقیر کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ جاہل ہے تو علم حاصل کرے اور اگر عالم ہے تو معرفتِ الہی حاصل کرے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کو پہنچان دے فقیری میں دو مراتب ہیں یا تو بندہ علم پڑے اور عالم فاضل بن جائے یا ذاتِ خدا تعالیٰ کو پہچانے جہاں ذاتِ حیو قیون ہے وہاں نا گنجائشِ رسم و رسون ہے اگر تو وافر ہے تو ہوشیار ہو جا اور اگر مہوے خواب ہے تو بیوار ہو جا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا میں اپنے رب کو دل کے نور سے دیکھتا ہوں بیتِ باہو میرا خدا جاگ رہا ہے اور میں سو رہا ہوں بھلا سوتے میں میں خدا کو کیسے پاؤں جو علم کی راہ سے آتا ہے وہ فقرِ کامل سے آگاہ ہو جاتا ہے جو علم کی راہ سے آیا نہ فقر سے آگاہ ہوا علم اس کے لئے وعبادِ صد گناہ ہے فقیر کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تذکیہِ نفس تصفیہِ قلب اور تجلیہِ روح حاصل نہیں کر لیتا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ ذکرِ اللہ ہو ہے آدمی کے وجود میں نفس کے چار گھر ہیں پہلا گھر زبان ہے جس کو وہ لہو لغف سے آلودہ رکھتا ہے دوسرا گھر دل ہے جس کو وہ وسوسہ و خطرات کی اماجگاہ بنائی رکھتا ہے تیسرا گھر ناف ہے جسے وہ شہوت و ہوا سے پر رکھتا ہے اور چوتھا گھر اطرافِ دل ہے جس کو وہ حرس و حسد کبر و ہوا عجب و ریا اور بغز و کینہ سے شجائے رکھتا ہے یہ چاروں گھر آگ سے دہکتے رہتے ہیں جو آبِ ذکرِ اللہ ہو کے وغیر نہیں مجھتی علماء ان گھروں کی بربادی سے بے خبر ہیں کہ انہوں نے معرفتِ عشق و محبت کی راہ اختیار نہیں کی اور حرس و حسد و کبر کی راہ پر چل نکلے جو صاحبِ نظر ہیں وہ ہمیشہ گھر کے مطالعہِ زمیرِ انور ہیں ابیات اگر میں مر بھی گیا اور مجھے زمیر میں دفنا دیا گیا تو میری جان و تن من ذکرِ اللہ ہو میں مشغول رہیں گے جب منکر نکی میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو اپنا معافی الزمیر دکھا دوں گا پھر وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے سونے والے تیری قبر نہایت اندہ خلوت خانہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشینی حاصل کر اے باہو ایک مردہ دل آدمی سے فقیر کی قبر بہتر ہے کہ اس سے تُو جو کچھ طلب کرے گا وہ تجھے آسانی سے مل جائے گا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اولیاء اللہ ہو مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے بیت اے باہو تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے اور اگر تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بندہ قرب حق سے محروم رہتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے جو اللہ ہو پر ایمان لے آیا اس کا دل ہدایت پا گیا بیت میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صدل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر برگوزیدہ ہیں کہ ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے میرے جمعہ گناہ معاف فرما دیئے ہیں فرمان حق تعالیٰ ہے الہی اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو اس پر قادر ہے کہ تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی فرمان حق تعالیٰ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے اور وہ عظیم فضل کا مالک ہے پس درویش فقیر وہ ہے جو اپنا روزینہ لوگوں میں تقسیم کر دے اسے دو کچھ ملے خواہ و نظر و نیاز کی صورت میں ملے یا کسی اور صورت میں راہ خدا میں خرچ کر دے اگر دن کو ملے تو رات کے لئے ایک پیسہ بھی بچا کے نہ رکھے اور اگر رات کو ملے تو صبح کے لئے کچھ نہ بچا کے رکھے فقیر درویش کو صحب تصرف ہونا چاہیے حاصلیت حق تعالیٰ دو چیزوں میں ہے ایک فضیلت میں چنانچہ علم کلی یعنی درسی علم میں اور دوسرے فضل اللہ ہو میں چنانچہ فقر و معرفت میں پس فضیلت امیدوار ہے فضل اللہ ہو کی عالم فقیر کا محتاج ہے لیکن فقیر عالم کا محتاج نہیں کہ اس کے پاس علم فیض ہیں فرمان حق تعالیٰ ہے اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا نیز علم ایک مرتبہ ہے جس کی منزل و مراد ذات حق تعالیٰ نہیں ابیات اپنے دن کو طلب الہی کے سوا ہر طلب سے پاک کر کے عشق وحدانیت حق کے نور سے روشن کر لے جب تو ایسا کرے گا تو اے جان من تیرا تن مر جائے گا لیکن دل زندہ ہو جائے گا اور تو سراپہ تجلی بن جائے گا تیری چشم دل روشن ہو کر دیدار بین ہو جائے گی اور تو پل بھر میں حق ال یقین کے مرتبے پر پہنچ جائے گا علم چاہے جتنا بھی حاصل کر لیا جائے وسال حق اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ ہم وجود وہم خیال نہ ہوا جائے جسے وسال وحدت حق نصیب نہیں وہ صد فضیلت کیلو کار کے واوجود جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے جب تجھے معلوم ہی ہے کہ اللہ غنی اور بے نیاز ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے مفلس و آجز ہے تو تجھے شرم نہیں آتی کہ غنی کچھ اور کا مفلس اور آجز کے سامنے سوال کرتا ہے تجھے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ سن تجھے معلوم ہے کہ اللہ قوی و طاقتور ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے کمزور و ضعیف ہے اور اللہ تیرا معامل و مددگار ہے تو پھر تُو کمزوروں سے کیوں ڈرتا ہے حضور الرحیٰ ساتھ و اسلام کا فرمان ہے ذرہ بھی نہیں ہلتا بغیر اللہ کی رضا کے فقیر درویش کو اللہ عزوجل سے ایسی یگانگت نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ تصور اسم اللہ ہو کے شگل میں غرق ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ کاش میں زمین ہوتا اور یا فقیر مجھ پر بیٹھ کر یہ شگل کرتا اور زمین کہتی ہے کہ الحمدللہ میں حلاوت ذکر اللہ ہو کے مزے لوٹ رہی ہوں جب آدمی کے وجود کا ہر عزوج یعنی رغ پوشت پال مغز دم قلب روح اور سر وغیرہ تصور اسم اللہ ہو ذات میں غرق ہوتے ہیں تو بارگاہی الہی سے آواز آتی ہے لبے کا عبدی یعنی میرے بندے میں حاضر ہوں تو فرشتے رشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ساری عمر تسبیع و رقوع و سجود میں گزار رہی ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہم سے کبھی لبے کا عبدی نہیں کہا کاش ہم بھی بندے ہوتے پس اے بندے خود کو پہچان تاکہ تُو خواس میں شامل ہو جائے بیعت جب ایک یا دو آدمی زمین پر بیٹھ کر ذکرِ اللہ ہو میں مشغول ہوتے ہیں تو آسمان زمین کو سجدے کرتا ہے اس وقت ذاکر معیتِ حق تعالیٰ کے اس ترجہ پر فائز ہوتا ہے کہ اس کے خون و جان اور اغو پوست میں اللہ ہو ہی اللہ ہو ہوتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب دوئی کا پردہ درمیان سے ہر جاتا ہے اللہ بس ما سوہ اللہ حوث یہ فقیل باہو کہتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے قرب و دیدار کی طلب ہے وہ فقر اختیار کرے اور ذکر فکر عشق و محبت اور معرفت میں مشغول رہے جسے بہشت و پور و قصور کی طلب ہے وہ عبادت ریاضت زہد و تقویہ نواز و روزہ قلاوتِ قرآن اور حج و زکاة کی ادائیاں میں مشغول رہے کہ یہ آمال بنائے اسلام ہیں جسے دوزخ کی طلب ہے وہ لذاتِ نفسانی ہوائے ہیوانی اور میتِ شیطانی اختیار کرے جو مو میں آئے بکتا پھرے جو سامنے آئے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کھاتا پھرے اور کفار سے اخلاص رکھے کہ وہ فاسق و منافق ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے آدمی جن لوگوں سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے سن ایک روز حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی سے ہم کلام تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے بایزید تو اتنی محنت و مشکت اور ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے تو کیا تو اس سے عرش تک رضائی چاہتا ہے جواب دیا خدا بندہ عرش تو روحانیوں کا مقام ہے میں روحانی تو نہیں پھر ندا آئی کیا تو کرسی تک پہنچنا چاہتا ہے عرض کی الہی کرسی تو کروبیوں کا مقام ہے میں کروبی تو نہیں پھر ندا آئی کیا تو آسمان تک رسائی چاہتا ہے عرض کی الہی آسمان تو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے میں فرشتہ تو نہیں پھر ندا آئی کیا تو بحیشت میں جانا چاہتا ہے عرض کی الہی بہش تو پرہیزگاروں کے رہنے کی جگہ ہے میں پرہیزگار تو نہیں پھر آواز آئی کیا تو دوزک چاہتا ہے عرض کی الہی دوزک تو منکروں کے رہنے کی جگہ ہے میں منکر تو نہیں پھر لطف و کرم کی آواز آئی کیا تو ہمیں چاہتا ہے اور اگر ہم تجھے نہ ملے تو تو کیا کرے گا باس یہ سننا تھا کہ حضرت باجزید رحمت اللہ علیہ نے آہ بھری سر سجدہ میں رکھا اور جانِ خدا کے سپرد کر دی ابیات خام تھے خام کہ ایک ہی آہ سے جان نکل گئی آشک تو وہ ہے جو ہر دم آتشِ عشق میں جلتا رہے میں تو یادِ حق میں اس قدر غرق ہوں کہ اگر میری جان بھی آتشِ دوزک میں جلا دی جائے تو مجھے خبر تک نہ ہو راہِ عشق میں اگر کوئی تیری گردن بھی اڑا دے تو دم نہ وار کہ آشک سر تو دے دیتے ہیں لیکن بھید نہیں کھولتے اے باہو خدا سے عجب نہ مانگ کہ عجب تو مزدور مانگا کرتے ہیں تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ فقیر فناف اللہ اسے کہتے ہیں جو توحیدِ حق میں اس قدر غرق ہو کہ اسے اللہ کی بھی حاجت نہ ہو کہ اللہ کی حاجت اسے ہوتی ہے جو اس سے جدا ہو فقیر تو اللہ کی ساتھ یکتہ و یک وجود ہوتا ہے بندے اور خدا کے درمیان وسیلہ کونسی چیز ہے مرشد مرشد سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے محبت محبت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے محرمیتِ سرِ اصرار محرمیتِ سرِ اصرار سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے مقامِ خوفِ موت مقامِ خوفِ موت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے مقامِ حیرت مقامِ حیرت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے مقامِ فنا مقامِ فنا سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے مقامِ رجع و بقا مقامِ رجع و بقا سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے مقامِ موتو قبل انت موتو مقامِ موتو قبل انت موتو سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے فقیر وہ ہے جو صحب تسلیم و رضا ہو بلکہ خارج از قدر و قضا ہو اے فقیر خوش آمدید مرحبا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے باس آئے اور خبر دی کہ مسلمان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا یہود پیدا نہیں کیا یہودی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہودی پیدا کیا نصرانی پیدا نہیں کیا نصرانی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نصرانی پیدا کیا مجوسی پیدا نہیں کیا مجوسی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مجوسی پیدا کیا منافق پیدا نہیں کیا منافق کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے منافق پیدا کیا ہے مشرق پیدا نہیں کیا مشرق کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مشرق پیدا کیا ہے بے دین پیدا نہیں کیا بے دین کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بے دین پیدا کیا ہے کافر پیدا نہیں کیا کافر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کافر پیدا کیا ہے کتہ پیدا نہیں کیا کتہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کتہ پیدا کیا ہے خنزیر پیدا نہیں کیا خنزیر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر پیدا کیا ہے تارک کے نماز پیدا نہیں کیا نقل ہے کہ ایک روز شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ قاضی دیوان کے جنہیں نجم الدین سنائیو بھی کہتے ہیں کہ ہاں گئے اور پوچھا کہ قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں بتایا گیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ قاضی صاحب کو نماز پڑھنی آتی ہے قاضی صاحب نے ان کی بات سن لی اور فوراں ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ جناب آپ نے یہ کیا فرمایا شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ علماء کا نماز پڑھنے کا انداز اور ہے اور فقراء کا نماز پڑھنے کا انداز اور وہ یوں کہ علماء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک اپنا روخ قبلہ کی طرف نہ کر لیں اور اگر سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو تحیری کرتے ہیں اور جدر دل گواہی دیتا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن فقراء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ عرش ان کی نگاہ کے سامنے نہ ہو الگرس قاضی صاحب واپس گھر آگئے اور رات کو خواہ میں دیکھا کہ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ عرش پر مسلح بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں یہ پور حیبت منظر دیکھ کر وہ بیدار ہو گئے اور فوراں شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور الگی کہ حضرت میں معذت خواہ ہوں مجھے معاف فرما دیں شیخ صاحب نے فرمایا کہ اے نجم الدین یہ جو تم نے مجھے عرش پر مسلح بچھائے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو یہ درویشوں کا کم ترین درجہ ہے ان کا اصل مقام تو اس سے بہت آگئے ہے اگر میں وہ مقام تم پر ظاہر کر دوں تو تم خود کو سنبھال نہ سکو گے اور کسرت نور کی وجہ سے حلاق ہو جاؤ گے درویش تو اس سے آگے سبتر ہزار مقامات تک پہنچتے ہیں اور ہر روز پانچوں وقت عرش پر پہنچ کر ساکنان عرش کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں سے لوٹ کر خانہ کعبہ میں آ جاتے ہیں اور جملہ عالم کا نظارہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے کرتے ہیں پس اے درویش تجھ پر لازم ہے کہ تُو درویشی کے اس مقام پر ضرور پہنچے کہ درویش جب اس مقام سے گزر جاتا ہے تو اس کا مستقر لا مکان ہوتا ہے جہاں اس کے مراتب کو اللہ کی سوا اور کوئی نہیں جانتا فرد باہو عاشقانِ الٰہی کو زہد و تقوی و خلوت کی حاجت نہیں ہوتی کہ ان کا کاروبار غمِ عشقِ وحدت سے ہے جو انہیں ہر منزل اور ہر مقام پر پہنچاتا ہے یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اس تغرقِ فَنَا فِلَّا بَقَابِ اللَّهِ کے علاوہ تمام مقامات پہ منزلہ شیطان ہیں نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ دونوں شہر سے نکل کر سہراک کی طرف چلے گئے جب نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک لکڑ ہار آ گیا اس نے سر سے لکڑیوں کا گھٹھا اتارا وضو کیا اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا شیخ جنید رحمت اللہ علیہ نے باطنی فراست سے جان لیا کہ یہ ایک ولی اللہ ہے اور اسے نماز میں پیش امام بنا لیا انہوں نے نماز میں رکوع اور سجود کو بہت طبیل کیا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ یا حضرت کیا وجہ تھی کہ آپ نے رکوع اور سجود کو اتنا طبیل کیا انہوں نے جواب دیا کہ میں تسبیح پڑھتا تھا تو جب تک بارگاہ حق سے لبائے کا عبدی یعنی اے بندے میں حاضر ہوں کا جواب نہیں آتا تھا میں سجزے سے سر نہیں اٹھاتا تھا اس لئے دیر ہو جاتی تھی جس نماز میں جواب و سواب نہیں ملتا وہ نماز نہیں محض پرشانی دل ہے کہ خدا عز و جل حیو قیوم ذات ہے وہ کوئی بط یا مردہ نہیں کہ جواب نہ دے سکے نماز محض بط پرستی نہیں کہ جیسے کافر و بط پرست مردہ بطوں کو سجدہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی نماز تو خدا سے یکتائی ہے نہ کہ پرشانی و خدائی یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اہل نماز کو صرف اپنے اپنے وقت کی نماز کے سجود میں لبے کا عبدی کا جواب آتا ہے لیکن عارف بلہ فقیر کو ہر دم ہر ساعت اور ہر وقت لبے کا عبدی کا جواب ملتا رہتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اگر میں ایک مرتبہ کہوں یا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس مرتبہ بزریا الہام جواب دیتا ہے لبے کا عبدی الہام کا یہ مرتبہ بھی آسان ہے مرد کو چاہیے کہ وہ غرق کے توحید فناح فلہ ہو ابھی آپ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آدم و حوہ کا کوئی وجود نہ تھا نہ نوح و موسیٰ موجود تھے نہ کوہ تور تھا نہ امریا و علیاء تھے لیکن میں تھا این حالت نور میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا ہر شئے نابود تھی لیکن میں تھا خدا کے ساتھ مقام کبریہ میں خلوت نشین سن جس طرح آگ اور پانی یک جا نہیں ہو سکتے اسی طرح خدی اور خدا بھی یک جا نہیں ہو سکتے غزل خدا اور دیو نفس ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تو عشق نے دیو دیوانہ کو مار ڈالا اے اپنی خدی میں غرق رہنے والے تو خدا سے بے خبر ہو رہا ہے کہ تیرا باطن خدا سے بے گانا ہو چکا ہے مقبولانِ الٰہی کے دل روشن چراغ ہیں جن کی ہر گردش پر طلبِ حق تعالیٰ کے پروانے کھینچے چلے آتے ہیں عاشق بیچارے کی جان خیالِ یار میں اٹکی رہتی ہے اس لئے وہ ہر وقت عشق و محبت کے طرانے گاتا رہتا ہے اے باہو فقر کیا چیز ہے اور فقر کسے کہتے ہیں بیعتِ باہو حقیقتِ فقر تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ عشق کرسی بھی فقر کے زیر قدم ہیں فقر کی دریافت دس چیزوں سے ہے جن میں سے نو ایک طرف ہیں اور ایک دوسری طرف ابیعت ہر آدمی کے پاس دس چیزیں ہیں جنہیں وہ بہت عزیز رکھتا ہے اگر ان میں سے نو پر شکم ہوں اور ایک بھوکی ہو تو آدمی صاحبِ اقل و تمیز رہتا ہے اور اگر نو بھوکی ہو اور ایک پر شکم ہو تو آدمی غیرِ حق میں مشغول ہو کر مشاہدہِ اصرار سے محروم رہتا ہے وہ نو چیزیں دو کان دو آنکھیں دو ہاتھ دو پاؤں اور ایک موہ ہے اور دسویں چیز پیٹ ہے جس کا تعلق نفس سے ہے اور یہ بہت بری بلا ہے فوش کی گدن مار دے پیٹ اگر طعام سے پر ہو تو آدمی شیطان اور نفس و ہوا کا غلام بنا رہتا ہے اگر تجھے خدا سے طلب ہے تو ان سے الگ ہو جا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ہر چیز کا ایک ہیلہ ہے اور گناہوں کا ہیلہ استغفار ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی گناہ کے بعد استغفار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے شکم اہل علم کے حق میں شیطان ہے اور اہل اللہ کے حق میں شوق ہے کہ روٹی اس جہان کی کھاتے ہیں اور کان اس جہان کی کرتے ہیں جیسے اونٹ کہ وہ خار کھاتا ہے اور بار اٹھاتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مشاہدہ مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے بے شک پریزگاروں کے لئے کامیابی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک علماء عامل اور دوسرے معلم باقی سب لوگ محض حیوان ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تمام عالم مخلصین کی موت مرتے ہیں خاص فقیر وہ ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ اپنے آپ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور عجر کبیر ہے اگر عمل کے بغیر علم کو فضلہ حاصل ہوتی تو ابلیس کو حاصل ہوتی وہ اور وہ گمراہی کا شکار نہ ہوتا جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور بیدت میں جا پڑتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ خبیش جن ہے اس پر اعتبار نہ کیا جائے کہ شیطان نے پچاس ہزار سال تک علم حاصل کیا اور پھر پچاس ہزار سال تک فرشتوں کو علم سکاتا رہا لیکن فرمان حق تعالیٰ ہے اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا اگر اللہ کا فضل جہالت میں ہوتا تو ابو جہل راہ حق پر گامزن ہو جاتا راہ حق کا تعلق علم اور جہالت سے نہیں ہے بلکہ خالص محبت الہی سے ہے اور یہ اسی کو حاضر ہوتا ہے جسے توفیق الہی نصیب ہو جاتی ہے اہل محبت وہ ہے جو ہر دم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی رہے تو شغلِ توحیدِ مارفت یعنی تصورِ اسمِ اللہ ذات سے پورے اخلاص کے ساتھ مئیتِ الہی اختیار کر اور اگر تو چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام تجھ سے راضی رہے تو ترکِ دنیا اختیار کر کے شریعتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری میں کوشش کر اور اگر تو چاہتا ہے کہ علماء تجھ سے راضی رہے تو خادم بن کر مال و ذر سے ان کی خدمت کر اور اگر تو چاہتا ہے کہ اہلاللہ فقراء تجھ سے خوش رہیں تو قلبِ صفاء کے ساتھ ان سے اتحاد کر کہ فقراء کی نظر ہمیشہ دل پر رہتی ہے انہیں دل دے بھی اور ان سے دل لے بھی کہ یہی دائمی دولت ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے حق حاصل ہو اور تو واصل بحق ہو جائے تو چار میم جمع کر لے اول میم مراد نفس کو نہ دے دوم میم مرد مدان بن کر زندگی کا مردانہ و مقابلہ کر سو میم مبتلائے عشق ہو کر مشتاقے دید ہو جا چہارم میم مہر میں اسرار ہو جا اس کے علاوہ بارہ شین بھی جمع کر لے چار شین علماء کے لیے چار شین فقراء کے لیے اور چار شین اہل دنیا کے لیے فقراء کے لیے چار شین یہ ہیں نمبر ایک شرم کرنا نہ فرمانی خدا سے نمبر دو شوق شغل اللہ ہو یعنی تصور اسم اللہ ذات کا شوق نمبر تین شب بیداری اور دل بیداری نمبر چار شہوت و ہوائے نفس سے اجتناب اہل علم کے لیے چار شین یہ ہیں نمبر ایک شرائط دین اسلام کی حفاظت نمبر دو شریعت متحرہ کی نگے داری نمبر تین شعور حاصل کرنا نمبر چار شوم نہ ہونا تمہ سے پاک ہونا اہل دنیا کے لیے چار شین یہ ہیں نمبر ایک شرع شیطان نمبر دو شرم کا فقدان اہل دنیا بے شرم ہیں نمبر تین شتابی یعنی جلد بازی کہ یہ شیطان کا کام ہے اور نمبر چار شرع آتش حرص دنیا اہل محبت گناہ اور معصیت سے دور رہتے ہیں اگر خشخاص کے دانے جتنے بھی محبت الہی نصیب ہو جائے تو یہ مسائل فقہ کی فضیلت اور ستر سال کی پارسائی اور عبادت سے بہتر ہے کہ محبت سے آدمی مہر میں اسرارِ الہی ہو کر غرقِ توحیدِ ربوبیت ہو جاتا ہے اور علمِ عبادت سے آدمی میں قبر و غرور پیدا ہوتا ہے اور وہ اسرارِ الہی اور توحیدِ ربوبیت سے محروم ہو جاتا ہے فرمانِ حق تعالیٰ ہے وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اہلِ ہدایت کا بھلا اہلِ بودت سے کیا واسطہ فرمانِ حق تعالیٰ ہے بے شک آپ کی چاہت سے کوئی ہدایت نہیں پاتا بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر محر لگا دی ہے اور ان کی سماعت پر اور بسارت پر پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ لوگ یہ ہرگز راہِ راست پر نہیں آئیں گے کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حضور الرحیٰ کا فرمان ہے کسی کا ذرہ بر بدت کو ترک کرنا دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے جو آدمی بدت و گمراہی اور جہالت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ ابو جہل کی نسل ہے اور وہ جہالت سے ہرگز خلاصی نہیں پاسکتا اسے صرف ایک ہی بات جہالت سے باز رکھ سکتی ہے کہ وہ حضور الرحیٰ کی اتباع قبول کر لے سن اگر کوئی شخص حضور الرحیٰ کی حیات کو مردہ سمجھ بیٹھے تو اس کا ایمان سلم ہو جاتا ہے بیت باہو حضور الرحیٰ اپنی امت کو سپرد حق کر کے حیات جاودان پا گئے حیات نفس حیات دل حیات روح حیات سر حیات عشق حیات محبت حیات ذکر فکر حیات دین اور حیات فقر فنہ فلہ کا انحصار اس بات پر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حیو قیون ذات کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھے اور حضور علیہ السلام کو زندہ جاوید سمجھے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ایمان اوریان ہے تقوی اس کا لباس ہے حیاء اس کی زینت ہے اور علم اس کا میوہ ہے فقیر سلح کل ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لئے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے وہ منافقت کفر معصیت اور حب دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اسم اللہ ذات کا یہ نقش دونوں جہان میں مشکل کشا ہے